آٹھ فروری کی دھاندلی کی درخواست ابھی تک اس عدالت میں پڑی ہے پاکستان میں مارکلہ لگا ہوا ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے ہماری ماں و بین و بیٹیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے آپ طریقہ انصاف اور امکان کے قیسے سے الگ ہو جائیں جن کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے ان کو مسلط کر دیا گیا ہے جسٹس الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ کا اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے جو ہمارے پاس ڈاکہ پڑا ہے آج اس کی یہ درو دیوار گواہی رہیں گے گواہ بن گئے ہیں کہ آج ہم مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ شوقت بسرا شاید انڈیا کا کوئی ایجنٹ ہے جو آپ نے ہلکے سے پچاس ہزار ووٹوں سے جیت کر آیا ہے میں نہیں کی تا لوگوں نے کیا بسرا جان اللہ دی ووٹ خاندہ اور یہ صرف اور صرف شوقت بسرا کے ساتھ نہیں تھا آپ نے پارٹی توڑ لی آپ نے نشان چھن لیا کس نے چھنا اسی عدالت میں جس کے اوپر ہمارے دروازے بند کیے گئے ہیں ہمارا نشان پارٹی چھن لیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی آروز کا کیس دیکھ لیں آٹھ فروری کی دھاندلی کی درخواست ابھی تک اس عدالت میں پڑی ہے اور فول کوٹ میں جب سمات ہو رہی تھی جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو درخواست ہے اس کو لگایا جائے اوپن کوٹ میں لیکن وہ آج تک نہیں لگی لیکن ہمارے خلاف جب ٹربینلز نے کام شروع کیا وہ الیکشن کمیشن جو ذمہ دار ہے اس تمام دھاندلی کا فوری طور پر دوبارہ سپریم کورٹ پہنچا یہاں سے سٹے دے دیا گیا اور اس کے بعد آج دیکھ لیجئے الیکشن کو ہوئے چھ مہینے گزر گئے ہیں ایک سو اسی دن کے اندر فیصلہ ہونا تھا نہ ہمیں مل رہا ہے انصاف سپریم کورٹ سے نہ ہائی کورٹ سے بلکہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری جیتی ہوئی سیٹیں جب فارم سنتالیس کے ذریعے نہیں چھین سکے تو پتہ یہ چلا کہ کوئی میں چھوٹا سا وکیل ہوں دوست بہت بڑے بڑے وکیل ہیں کوئی قانون اور آئین بتا دیں جس کے تابے آپ دیکلیر ہونے کے بعد ہمارے جو چار ایم اینٹ ڈی سیٹ کیے ہیں جنہوں نے آج پاکستانی کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے بند کر دی ہیں اور میں حیران ہوں اندر ہم گئے ہیں اے اور وہ خوف زدہ ہیں کبرائے ہوئے ہیں کہ نہیں لیندے تو اڈی درخواست جو ایت ہوں جو چار کے پاس گئے ہیں کہ نہیں لیتے درخواست ہمیں حکم ہے بتایئے ہم کدھر جائیں کیا ہم انڈیا کی سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں کیا ہم افغانستان کی سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں کیا ہم پاکستانی جو ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک بھی خون کا قطرہ گرا ہوگے تو اس میں سے آواز نکلے گی پاکستان عمران خان کیا کہہ کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے آج اگر ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو بتائیے بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں وہاں بھی یہی ظلم اور رانیے آج بڑے دکھ کے ساتھ اور یقین مانیے آج جب میں سپریم کورٹ سے باہر لکھل رہا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید آج پاکستان میں ہمارے لیے محفوظ نہیں رہا جب سپریم کوٹ سپریم کوٹ ہوتی ہے ہائی کوٹ سب کی ہائی کوٹ ہوتی ہے جب کہیں سے آپ کو انصافری ملتا پاکستان میں مارکلہ لگا ہوا ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے ہماری ماں و بین و بیٹیوں کو جلوں میں بند کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو آج دو سو مقدمہ درج کر دیا گیا جب نہیں ٹوٹے عددت میں نکاح جیسا گھٹیاں مقدمہ درج کیا گیا اور آج ہم پھر جب سپریم کوٹ آئے ہیں میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کروگے بھائی شر برپا کیوں نہیں کرتے ہم بار بار آئیں گے میں بار بار ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے آپ طریقہ انصاف اور عمران کے کیسے سے الگ ہو جائیں انشاءاللہ لوگ جو ہم فائی پہ جیتے ہوئے ہیں انیس کو کیس لگا ہوا ہے ہم دوبارہ پھر آئیں گے ہم فیصل مسجد جا کے حلف دے چکے ہیں سب لوگا اب بھی دینے کیلئے تیار ہیں یہ کیا ہوا کہ آپ اتنا بڑا ڈاکہ اتنا بڑا جالی نظام یہ جو فارم فورٹی کا جو وزیراعظم ہے جو جالی صدر ہے جن کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے ان کو مسلط کر دیا گیا ہے thank you very much یہ جو پہلے دن سے یہ جو بیانیاں بنایا جا رہے نا پارٹی ٹوٹ گئی خان ٹوٹ گیا پارٹی بکھر جائے گی یہ خواب رہ جائے گا لوگوں کا عمران خان پاکستان ہے نہ عمران خان کو کوئی جھکا سکے گا نہ ٹوٹ سکے گا اور پارٹی بینے ٹوٹ سکے گی سابے پھٹے گی